یہ انیسویں صدی کے اب آخر کا قصہ ہے برطانوی راج ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا ممبئی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور کراچی فیلحال ایک چھوٹا سا ساحلی قصبہ ہوا کرتا تھا انڈین ریاست کجرات کے شہر نساری کے جمشید نے کام کی تلاش میں ممبئی کا روح کیا تو وہ بڑے شہر کے سہر میں کھو سا گیا جمشید ایک رو جہاں گردی کر رہا تھا کچھ نیا تلاش کرنے کی جو سجو میں اس کو شہر کے ایک فائف سٹار ہوتل لے گئی مگر اسے اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا کیونکہ وہ مقامی تھا اور ہوتل میں صرف انگریزوں کو جانے کی اجازت تھی انہوں نے اس روز اس سے بہتر ہوتل بنانے کا خواب دیکھا اور چاندی برسوں میں وہ تاج محل ہوتل بنا کر اپنے اس خواب کی تعبیر پا چکے تھے یہ کہانی جمشید جی ٹاٹا کی ہے وہ انڈیا کے معروف ترین کاروباری خاندان ٹاٹا کے بنی تھے اور انہوں نے ایک ایسی کاروباری سلطنت کی بنیاد رکھی جس کی مجموعی مالیت اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے روان سال فروری دوہزار چوبیس میں ٹاٹا گروپ کی مارکیٹ کیپیٹیلائزیشن تین سو پینسٹھ ارب ڈالر تھی یہ انڈیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے مکیش امبانی اور گوتم اڈانی کا نام سامنے ضرور آتا ہے ٹاٹا اے گروپ کے طور پر ری لائنس اور اڈانی دونوں سے بڑا ہے جس بات یہ ہے کہ ٹاٹا خاندان کی طرح امبانی اور اڈانی بھی انڈیا ریاست گجراس سے تعلق رکھتے ہیں جمچے جی ٹاٹا کے قضر نتنجی بھائی ٹاٹا کا شمار اس خاندان کے بانیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس کاروباری سلطنت کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ان کا افیون کا تجارت کا کاروبار تھا اس میں ان کا نمائم مقام تھا جس پر اس وقت قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں تھی انہوں نے جمچے ٹاٹا کے صاحب زادے دھراپ جی کے ساتھ مل کر جمچے پور میں ٹاٹا سٹیل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ٹاٹا گروپ کے طویل عرصہ تک چیر میں رہنے والے جی آر ڈی ٹاٹا جہانگی رتن جی دادہ بھائی ٹاٹا انہی کے فرزند تھے جو انیس سو چار میں فرانس کے درن حکومت پیرس میں پیدا ہوئے ان کی والدہ سونی فرانسی سی نیاد تھی اور وہ انڈیا میں کار ڈرائیو کرنے والی اولین خاتون تھی جنہوں نے سال انیس سو پانچ میں یہ عزاز اپنے نام کیا ان کی ایک بیٹی سائلہ ٹاٹا یعنی جی آر ڈی ٹاٹا کی بہن کی شادی دنشاہ مانک جی پیٹیٹ سے ہوئی تھی جو رتی جنا کے بھائی تھے اور رتی جناہ قید عظم محمد علی جناہ کی اہلیہ تھی ایک قصہ جو بڑا مشہور ہوا دلی کمار کا ایک اہد مدہ تھا وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھے مگر ایک بار ایک فضائی سفر کے دوران ان کو ایک ساتھ مسافر نے پہچانا تک نہیں دلیب صاحب جب جہاد پر سوار ہوئے تو ہر کوئی ان پر فدا ہونے کے لیے تیار تھا لیکن ایک مسافر اس تمام ہنگامہ کے ذی سے بے نیاز نظر آیا دلیب صاحب نے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھے ان موصوب پر ایک چٹتی سی نظر ڈالی اور سلام دعا کے بعد بات کی شروع ہوئی تو ساتھی مسافر نے اس تفسار کیا کیا کرتے ہیں آپ انہوں نے حرانی سے جواب دیا ادا کاری کرتا ہوں تو وہ صاحب بولے ارے واہ بہت اچھا دونوں اس کے بعد خاموش ہو گئے پرواز منظر پر پہنچی تو دلیب جی نے ساتھی مسافر کو مخاطب کیا اور کہا کہ میں دلیب کمار ہوں ان کے جمرے پر وہ موصوب ایران نہیں ہوئے بلکہ بیزاری اور تھوڑی سی اکتاہت سے گویا ہوئے میرا نام جی آر ڈی ٹاٹا ہے کہتے ہیں کہ اس وقت دلیب کمار کو احساس ہوا کہ آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ سے بھی قدعور شخصیات معاشرے میں موجود ہوتی ہیں دلیب کمار کہتے ہیں کہ میں نے اتراتے ہوئے انہیں کہا کہ میں تو فلم انڈرکی کا بہت بڑا نام ہوں آپ نے مجھے فلموں میں کبھی نہیں دیکھا اس پر جی آر ڈی ٹاٹا کا جواب تھا کہ شروع سے کاروبار میں ایسا مصروف ہو گیا کہ کبھی فلم دیکھنے کی نوبت گنجائش نہیں نکل سکی جی آر ڈی ٹاٹا کی ان کی والدہ انڈیا میں سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کرنے والی اگر پہلی خاتون تھی تو وہ دس فروری انیس سو انہیس کو شہری عوابازی کا لائسنس حاصل کرنے والے پہلے انڈین تھے اور لائسنس کا نمبر ایک تھا جس پر فخر محسوس کیا کرتے تھے یہ شوق ان میں اپنے والد کے دوست لوئی بلو رائٹ سے ملنے کے بعد پیدا ہوا تھا وہ ایسے پہلے پائلٹ تھے جنہوں نے رود بار انگلینڈ کے اس پر پرواز کی تھی اور جلد ہی سال انیس سو بتیس میں انہوں نے امپیریل ائر ویس سے ڈاک لے گانے کا معاہدہ کیا اور اسی برس اکتوبر میں انہوں نے کراچی سے منبئی کے لیے پرواز بھری جہا جہاں سے نوائل وینسٹن تیارے کو مدراز چنئی لے کر گئے جو جنوبی افریقہ کے ٹیسٹ کرکٹر چارلز وینسٹن کے صاحب زادے تھے یہ ٹاٹا ائر لائنگ کا آغاز تھا سال انیس سو چالیس میں ان کا نام ائر انڈیا رکھ دیا گیا جسے آزادی کے بعد حکومت نے قومیا لیا جی آر ڈی ٹاٹا کے لیے حکومت کا ائر انڈیا کو قومیا نے کا فیصلہ قبول کرنا آسان نہیں تھا مگر وہ حکومتی فیصلے کو بدلنے میں ناکام رہے جلچس بات یہ ہے کہ انڈین حکومت نے ائر انڈیا کی نیشنلائزیشن کے بعد جی آر ڈی ٹاٹا کو اس کا چیرمین بنانے کی پیش کش کی جو انہوں نے قبول کر لی وہ پچیس سال تک اس عدے پر فائز رہے جی آر ڈی ٹاٹا انڈیا میں فادر آف سیول ایوییشن کے طور پر تو جانے ہی جاتے ہیں بلکہ انڈین حکومت کی جانب سے انہیں ان کی خدمات کے اطراح میں ائر کاموڈر آف انڈیا کا عزازی عوضہ بھی دیا گیا یہ ائر فورس کا ایک رینک ہے جو فوج کے برگیڈیر کے برابر ہوتا ہے بعد ازاں ائر وائس مارشل ان کو بنا دیا گیا ائر وائس مارشل یعنی فوج کے میجر جنرل کے برابر ان کو رینک دے دیا گیا انیس سو تیراسی میں انہیں فرانس میں لیجن آف آنر سے نوازا گیا انیس سو پچپن میں حکومت ہند نے پدم بھوشن اور انیس سو باون میں بھارت رتن سے نوازا ائر انڈیا کا حال بھی پاکستان کی پرچمبردار ائر لائن پی آئی اے سے کچھ مختلف نہیں ہوا جسے فروخت کرنے کے لیے انڈین حکومت نے ہر کوشش کی مگر کوئی گاہک نہیں مل سکا اور سال دوہزار اکیس میں یہ کمپنی ٹاٹا گروپ کو واپس مل گئی جو اس سے قبر سنگاپور ائر لائنز کی شراکت سے ایرو ٹارہ اور ملائشیا کی ائر ایشیا میں شراکت دار ہے جے آر ڈی ٹاٹا نے انیس سو پچیس میں ٹاٹا گروپ میں اپرینٹس کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور انیس سو اور تیس میں وہ ٹاٹا سنز کے چیئرمین منتخب ہو گیا جو انڈیا کا سب سے بڑا سنتی گروپ تھا اور وہ اسے ادھے پر اگلے ترپن برس تک تائنات رہے انہوں نے یوں جمشے ٹاٹا سے بھی زیادہ وقت کمپنی کے سربراہ کے طور پر گزارا ٹاٹا گروپ کا چیئرمین بننے کے کچھ برس قبل جے آر ڈی ٹاٹا ممبئی کی مہرین ڈرائپر اپنی گاڑی تیزی سے بھگا رہے تھے جس پر انہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا مقدمہ تو وہ جیت ہی گئے مگر اپنے ہی وکیل کی بھتیجی تھیلما ورساچی کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے اور دونوں جلد ہی رشتہ ازدواج میں بند گئے ان کی منگنی ایسے قبل دن بھائی مہتا سے ہوئی تھی جو ٹوٹ گئی برطانوی ہفتروزہ میگزین اکانومسٹ کے سابق مدیر شاہ پور کھیر گٹ انہی کے سابزادے تھے جے آر ڈی ٹاٹا نے جب کمپنی کی باغ دور سنبھالی تو اس وقت اس کے احساسے دس کروڑ ڈالر کے لگ بھگ تھے اور چودہ مختلف کمپنیاں کام کال ہی تھی یہ ان کی ویژنری قیادت ہی تھی کہ انہوں نے جب گروپ کی قیادت چھوڑی تو اس کے احساسے پانچ ارب ڈالر سے تجاوز کٹ ٹکے تھے جبکہ پچانوی مختلف کمپنیاں ٹاٹا گروپ کے تحت کام کر ہی تھی جے آر ڈی ٹاٹا نے اس وقت اپنی کمپنی میں ایسے حصول لگو کیے جو بعد ازاں انڈیا کا قانون بن گئے جن میں آٹھ گھنٹوں کی ملازمت بلا معافظہ طبی انداحات پراویڈنٹ سکیم اور حادثے کی صورت میں مزور کی مالی آئینالت وغیرہ شامل ہیں ٹاٹا موٹرز کے علاوہ ٹاٹا کنسلٹینسی بھی انڈی کے دور میں شروع ہی جس کی مالیت اس وقت آج کے دور میں ایک سو ستر ارب ڈالر ہے اور یہ انڈیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے انہوں نے انیس سو اٹھ سٹھ میں جب یہ کاروبار شروع کیا تو انڈیا جیسے ملک کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا اور اس وقت تک ترقی یافتہ ملکوں تک محدود تھا جیسا کہ یہ کمپیوٹر سے متعلق تھا یہ کمپنی دنیا بھر میں سوفٹ ویئر فرام کرتی ہے اور ٹاٹا گروپ کی سب سے زیادہ منافع بخشت کمپنی میں سے ایک ہے انڈین اخبار منٹ اپنی ایک تحریر میں لکھتا ہے کہ جی آر ڈی ٹاٹا کی کاروباری میدان میں کامیابیوں سے ہٹ کر وہ سماجی فلاح کے لیے بھی یکسو تھے وہ سماج کے لیے کام کرنے کے حوالے سے گہرا یقین رکھتے تھے اور انہوں نے مختلف فلاحی سرگرمیوں میں متحرک دار ادا کیا انہوں نے بہت سے خیراتی ادار قائم کیے جو اب بھی تعلیم صحت اور دہی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں جن میں ٹاٹا انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنسز اور ٹاٹا میموریل حضرتال ان کی فلاحی سرگرمیوں کے گواہ ہیں جو لا تعدار لوگوں کو تعلیم اور صحت کی آلہ سہودیات فراہم کر رہے ہیں جے آر ڈی ٹاٹا اگر کہ ہمیشہ میڈیا سے دور رہے مگر ان کا سال انیس سو پیجتر میں اندرا گاندی کی جانب سے ایمرجنسی لگانے کے فیسرے کی حمایت کرنے کا بیان ایسا متنازع ہوا کہ اس کا آج بھی حوالہ دیا جاتا ہے انہوں نے ٹائمز کے ائرپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے تھے روز ہرتالیں بائیکارٹ اور احتجاجی مظاہرے ہوتے ایسے بھی دینائے جب میرے لیے گھر سے باہر گلیوں میں چہل قدمی کرنا مشکل ہو گیا تھا پارلیمانی نظام ہماری ضروریات سے ہم آہنگ نہیں ہے جبکہ اندرا گاندی پارلیمانی سسٹم ہی کی وزیراعظم تھی تو اس پر اس حکومت کا کیا رد عمل ہوا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے مگر بھارت میں کافی حد تک جمہوریت ہے اور ایسی چیزیں برداشت بھی کالی جاتی ہیں جی آڈی ٹاٹا سال 1991 میں ٹاٹا گروپ کی سربراہی سے الگ ہوئے تو رتن ٹاٹا چیرمین منتخب ہوئے جن کا حالیہ دنوں انتقال ہوا ہے وہ جمشے ٹاٹا کے پڑپوتے ہیں ان کے والے نیول ٹاٹا رتن ٹاٹا کے لے پالک بیٹے تھے نیول ٹاٹا کبھی اپنا ماضی نہیں بھولے اور ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے غربت میں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جس نے آنے والے برسوں میں کسی بھی چیز سے زیادہ میری شخصیت کو بنانے میں کردار ادا کیا جیارڈی ٹاٹا کو انیس سو بانوے میں انڈیا کی آلہ ترین شہری عزاد بھارت رتم سے نوازا گیا وہ انڈیا کی ستتر سال پر محیط تاریخ میں یہ عزاز حاصل کرنے والی واحد کاروباری شخصیت ہیں وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میں بھارت کو ایک معاشی سپر پاور کے طور پر نہیں بلکہ ایک خوش ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے متعدد فلاحی ادار قائم کر کے یہ مقصد پورا کرنے کی جانب اپنی پیش رف جاری رکھی اور اپنی وفات تک اس حوالے سے سرگر میں عمل رہے جیارڈی ٹاٹا 29 نومبر 1993 کو سویٹسلین کے شہر جنیوہ میں گردوں کی انفیکشن ہونے کے باعث چل بسے ان کی عمر اس وقت 89، 89، 90 میں سے ایک سال کم تھی انہوں نے موت سے چند روز قبل کہا تھا کہ مرنا کتنا خوشکن ہے جیارڈی ٹاٹا ایک اہد کا نام تھے انہوں نے کاروباری اصولوں پر کبھی کمپرومائی سمجھوتا نہیں کیا اور آخری سانسوں تک اپنے قائم کیے گئے اصولوں پر قائم رہے جسے باعث ہی ٹاٹا گروپ کا شمار آج دنیا کے چند بڑے کاروباری اور کامیاب اداروں گروپوں میں ہوتا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے یہ تھی کہانی ٹاٹا کی آپ کو بھی ٹاٹا اللہ حافظ